السلام علیکم دوستو حضرت لوت علیہ السلام کی بی بی کا پتلہ آج بھی اللہ تعالی نے اس دنیا میں عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا ہے آج کے دور میں اس دنیا میں اللہ تعالی نے جتنا بھی نشانی پاکے رکھا ہے ان میں سے حضرت لوت علیہ السلام کی بی بی کا پتلہ ایک ہے یہ مرتی کافروں کے لیے ایک عبرت کا نشانی ہے اس دنیا میں جو بھی اللہ کی حکوم نہیں مانے گا جلوگ زمین میں دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے اور اللہ کے راستہ بل کے دوسرے راستے میں جائیں گے ان کی حال کیا ہوگا یہ سمجھنے کے لیے یہ ایک مرتی ہی کافی ہے پیارے دوستو چلیے جان لیتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی بی بی انسان سے کیسے پتر کی مرتی میں تبدیل ہو گئی دوستو حضرت لوت علیہ السلام کی دور میں ان کی لوگ اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے تھے وہ لوگ بہت سارے نافرمانی میں مفتلا ہو گئے تھے وہ لوگ اپنے پیاس مٹانے کے لیے جسمانی خواہش مٹانے کے لیے عورتوں کو چڑھ کے مرد کے ساتھ ہی گندی چیزوں میں مفتلا ہو گئے تھے اس دنیا میں اس سے پہلے جتنے بھی نبی یا پیغمبر آئے تھے جتنی بھی خوم آئی تھی کسی نے ایسا کام نہیں کیا تھا وہ لوگ عام طر پر اپنی نبی کی بارے میں اناب شانہ بولا کرتے تھے وہ جالے میں اندیرے میں ان سب گندی عادت میں مفتلا رہتے تھے اللہ نے اسی وقت حضرت لوت علیہ السلام کے پاس عذب دینے والا فرشتہ بیچا فرشتہ نے آ کر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس اللہ کے کٹین عذاب کے بارے میں بتایا جس عذاب سے پوری خوم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے یہ سننے کے بعد حضرت لوت علیہ السلام بہت ہی پریشان ہو گئے اور جب فرشتہ نے کہا کہ تمہاری بی بی بھی اس کٹین عذاب کا شکار ہوگی فرشتہ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری بی بی بھی اس کٹین عذاب کا شکار ہوگی کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت کے خلاف جانے والوں میں سب سے اوال ہے یہ بات سننے کے بعد حضرت لوت علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے فرشتہ نے آپ کو تسلیت دیتے ہوئے کہا کہ اگر عذاب دیتے وقت تمہاری بی بی نے اگر پیچھے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا تو اس بار کے لیے وہ باچ جائے گی حضرت لوت علیہ السلام تورے ٹنڈا ہوئے اور گھر میں آ کر سارے لوگوں کو بتایا کہ عذاب دیتے وقت کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا لیکن نبی کی بی بی نے وہی کام کیا جس سے اس کو مانا کیا گیا تھا عذاب کے وقت جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اسی وقت اللہ کی حکوم سے عذاب دینے والے فرشتے نے اس کو انسان سے پتر میں تبدیل کر دیا اور پوری شہر کو سمندر میں تبدیل کر دیا دوستو آج کی در میں وہ مرتی جردان میں پایا جاتا ہے سینٹیشٹوں کے مطاوی کیے مرتی اتنا مجبود نہیں ہے لیکن کہ اسے سالوں کے بعد سال تک یہ مرتی خڑا ہوا ہے اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا پیارے دوستو یہ تھا حضرت لوت علیہ السلام کی بی بی پتر میں تبدیل ہونے کی قصہ اگر یہ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ساتھ میں چینل کو سسکرائب بھی کر دینا